موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات کلاستری کے باب دوم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے نبوت و رسالت اس سبق کی مشک کو حل کرنے جا رہے ہیں اور یہ مشک گوھر اسلامیات کلاستری کے صفحہ نمبر چوبیس پر موجود ہے آئیے پیارے بچوں اس مشک کو حل کرتے ہیں اس مشک کا پہلا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے دروست لفظ لگا کر خالی جگہیں پور کریں سوال نمبر ایک نبوت و رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا خالی جگہ لوگوں تک پہنچانا تو پیارے بچوں خالی جگہ میں آئے گا پیغام سوال نمبر دو انسانوں کی رہنمائی کے لیے خالی جگہ کا سلسلہ جاری فرمایا تو خالی جگہ میں آئے گا نبوت و رسالت سوال نمبر تین تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور خالی جگہ بندے ہیں تو خالی جگہ میں آئے گا برگزیدہ سوال نمبر چار تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر خالی جگہ لانا ضروری ہے تو خالی جگہ میں آئے گا ایمان سوال نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا خالی جگہ نہیں آئے گا تو پیارے بچوں خالی جگہ میں آئے گا نبی جی پیارے بچوں اس مشک کا دوسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے سبق کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر ایک نبوت کا معنی ہے خبر دینا خبر سنانا خبر لانا یا پھر خبر پھیلانا تو اس کا صحیح جواب ہے خبر دینا سوال نمبر دو انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی ہیں حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلام کو آخری نبی ماننا کہلاتا ہے عقیدہ تحید عقیدہ ختم نبوت عقیدہ آخرت یا پھر عقیدہ رسالت تو پیارے بچو اس کا صحیح جواب ہے عقیدہ ختم نبوت سوال نمبر چار سب سے آخری نبی ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل تو اس کا صحیح جواب ہے آخری جی پیارے بچوں اس مشک کا تیسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کالم علیف کو کالم با سے ملائیں پیارے بچوں کالم علیف کی پہلی لائن کو کالم با کی چوتھی لائن سے ملائیں گے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے کالم علیف کی دوسری لائن کو کالم با کی پانچویں لائن سے ملائیں گے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالی کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے ہیں کالم علیف کی تیسری لائن کو کالم با کی پہلی لائن سے ملائیں گے نبوت و رسالت بہت بلند اور بڑا منصب ہے کالم علیف کی چوتھی لائن کو کالم با کی دوسری لائن سے ملائیں گے سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسہابہ وسلم ہیں کالم علیف کی پانچویں لائن کو کالم باقی تیسری لائن سے ملائیں گے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے پیارے بچوں اس مشک کا چوتھا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مدرجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں سوال نمبر ایک کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے جواب جی ہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے سوال نمبر دو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام لکھیں جواب انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے سوال نمبر تین سب سے آخری نبی کون ہے جواب سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وعلیہ وآلہ 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 وسلم ہے سوال نمبر چار نبی یا رسول کسے کہتے ہیں جواب اللہ تعالی نے جنہیں نبوت و رسالت کے منصب سے نوازا انہیں نبی یا رسول کہتے ہیں جی پیارے بچوں اس مشک کا پانچوہ اور آخری حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مدرجہ زیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں سوال نمبر ایک نبوت و رسالت کا معنی و مفہوم لکھیں سوال نمبر دو نبوت و رسالت کی اہمیت و ضرورت بیان کریں سوال نمبر تین عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں لکھیں پیارے بچوں اگر آپ نے یہ سبق جس کا عنوان ہے نبوت و رسالت غور سے سنا ہے یا پھر توجہ سے پڑا ہے تو آپ ان تینوں سوالات کے جوابات بہ آسانی لکھ بھی سکیں گے اور زبانی سنانے میں کامیابی ہو جائیں گے پیارے بچوں اب آپ نے کرنا کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آیتِ قرآنی مہا ترجمہ کا چاٹ بنوا کر کمرہِ جماعت میں عویزہ کرنا ہے اور صفاتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا چاٹ بنوا کر کمرہِ جماعت میں عویزہ کرنا ہے عزیز تعالیٰ بہات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نبیوں کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 منتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ